ابو بکر احمد صاحب کا سوال ہے مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں کوئی ایڈوکیشن کس حد تک جائز ہے کچھ اصول ہیں اس کے تو ہوئی ارشاد فرما دیکھیں یہ تو اگر ہم اہدی رسالت ہی سے دیکھیں تو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس دور میں کیونکہ فتنے کا اس درجے کا اندیشہ نہیں تھا تو خواتین نماز پڑھنے کے لیے بھی آتی تھی اور عید میں بھی شرکت کرتی تھی حدیث وغیرہ میں ہے لیکن زہرے کے پردے کا احتمام ہوتا تھا اور بے پردگی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو یہ بنیادی اصول ہے باقی تعلیم وہ جو خواتین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کرتی تھی آپ ان کا جواب دیتے تھے اسی طرح مردوں کی طرف سے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین سے سوال کیا جاتا تھا اور جیسے مردوں کا تعلیم حق ہے ایسے خواتین کا بھی حق ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اول بہتر صورت تو یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے الگ ادارے ہونے چاہئے کیونکہ جس وسیع پیمانے پر آج تعلیم ہے تو اس میں ہر ایک الگ الگ ادارے بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہے لڑکیوں کا الگ میڈیکل کالج ہو لڑکوں کا الگ ہو لیکن بعض ایسی بھی تعلیمی شعبے ہو سکتے ہیں جس میں الگ الگ شعبے قیم کرنا دشوار ہوتا ہے نہ مشکل ہوتا ہے کوئی اور دشواری ہوتا ہے تو اس میں جو شریع اصول و ضوابتیں ان کا خیال کرنا چاہئے مثلا یہ کہ مرد اور عورت کا یہ تنہائی میں ہونا نہ پایا جائے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کلاس میں ٹیچر ہے اور صرف ایک لڑکی ہے تو ایسی صورت نہیں ہونی چاہئے یا دوسری طرح مرد ہے اور آگے ایک لڑکا بیٹھا ہوئے تو اکیلے تنہا نہ ہوں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خواتین کو ہجاب دننا چاہئے جو شریع اصول اس کی پاس ذاری کرنی چاہئے اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کلاس فیلو ہونے کا کلاس میٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکل وہ بل مل کر رہے ہیں ایک حدود میں رہے ہیں جو ضروری بات کرنی ہے لڑکے لڑکی نے آپس میں بساؤ کا تو ہوتا ہے کوئی اسائنمنٹ ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو ضروری بات کر لیں لیکن ایسے کھلم کھلا اکٹھے کینٹین پہ جانا اور جیسے عام طرح ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح یعنی جو لب و لہجہ ہے خواتین کا تو وہ بھی کچھ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جیسے قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے امہات المومنین کو کہا گیا ہے کہ جب کسی سے مرد کے ساتھ بات ہو تو کڑک لہجہ تھوڑا لہجہ کڑک ہونا چاہیے تو بلکل ایسا لہجہ کے اس لہجے میں میلان ہو یا جس میں مزہیہ باتیں وغیرہ ہوں یا خواتین بساؤ کا ایسے ہوتے کہ جیسے باہر نکلتی ہے تو وہ گھر میں ہوتی ہیں تو اتنا احتمام نہیں ہوتا کپڑوں وغیرہ کا لیکن باہر جاتی ہے تو بھڑکی لے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں تو یہ چیزیں نہ ہوں جو بھی شریع طور پر ایک عورت کی ذمہ داری ہے مثلا بازار جانے کے لئے جو ایک عورت کی ذمہ داری ہے کالیج یونورسٹی جانے کے لئے ہوئی ہیں باہر نکلنے کے لئے جو بھی عمومی ذمہ داری ہے آپ اس کو ایک بالکل ناگزیر ضرورت سمجھیں جس کا اور کوئی متبادل نہیں ہے اور اب مجبوری کی حالت میں اس محول میں آئی ہیں اور اب آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے صرف تعلیم پر فوکس رکھنا ہے باقی جہاں تک بات کرنا ہے اس کی بھی گنجائش ضرورت کیلئے کی جا سکتی ہے ٹیچر اگر وہ ہے مرد ہے پڑھنے والی خاتون ہے یا وہ تو اس طرح یہ ہو سکتا ہے اس میں بھی بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کسی کالیج یونورسٹی کی تھی تو وہاں انہوں نے الگ سے وہ جنب پارٹیشن کی ہوئی تھی کلاس میں یہ وہ پشاوری یونورسٹی کا فوٹو ہے ایک طرف خواتین بیٹھیں اور ایک طرف لڑکے بیٹھیں یہ بہت اچھی صورت ہے اور اسی طرح سیٹنگ میں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آگے مردوں پیچھے لڑکیاں عام طرح کالیج یونورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہتے ہیں ان کو احساس کم تیری نہ ان کو آگے سیٹنگ دیتے ہیں اور لڑکے پیچھے بیٹھتے ہیں دیکھیں نماز میں جب آہدہ رسالت میں خواتین آتی تھی تو پہلے مردوں کے صاف ہوتی تھی اس کے بعد بچوں کے پھر خواتین تو یہاں بھی یہی ہمیں کلاس میں جو سیٹنگ کرنے وہ بھی اس انداز ہے کہ لڑکے آگے ہوں اور لڑکیاں پیچھے ہوں تو اس طرح کی ضروری چیزیں ان کا اگر احتمام کیا جائے تو کوئی حال